ویورز آئی سی سی نے ٹی ٹونٹی کے بعد اوڈی آئی ٹیم آف تا ایئر ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو کا اعلان بھی کر دیا ہے اس ٹیم میں پاکستان کے صرف ایک ہی کھلاڑی کا نام شامل ہے جو کہ ہیں پاکستان کے کپتان بابر آزم پاکستانی کپتان بابر آزم نے دو ہزار بائیس میں نو ونڈے میچز کے اندر چھ سو اناسی رنز سکور کیے ان کی چوراسی اشاریہ آٹھ ساتھ کی بہترین ایوریج رہی انہوں نے نوے اشاریہ ساتھ ساتھ کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ رنز بھی سکور کیے جبکہ نو میں سے آٹھ میچز میں تین میں ان کے سینچریہ رہی جبکہ پانچ نیس سینچریہ رہی بابر آزم جولائی دو ہزار اکیس سے اب تک ونڈے کرکٹ کے نمبر ون بیٹر ہیں بابر آزم کو اوڈی آئی ٹیم آف تا ایئر کا کپتان بھی نامزد کیا گیا ان کے ساتھ بحیثیت اوپنر آسٹریلیا کے ٹریویز ہیڈ کا نام شامل کیا گیا ہے ٹریویز ہیڈ نے آسٹریلیا کے لیے دو ہزار بائیس میں نو میچز میں پانچ سو پچاس رنز سکور کیے ان کی ایوریج اڈسٹھ اشاریہ ساتھ مانچ کی رہی جبکہ ان کا سٹرائک ریٹ بہت ہی شاندار ہے ونڈے کرکٹ میں انہوں نے ایک سو بارہ اشاریہ دو چار کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ رنز سکور کیے اس دوران انہوں نے دو سنچریاں جبکہ تین نس سنچریاں سکور کی نمبر تھری پوزیشن پر ویسٹرن ڈیز کے شائع ہوپ کا نام سیلٹ کیا گیا انہوں نے ونڈے کرکٹ میں دو ہزار بائیس میں اکیس میچز کے اندر سات سو نو رنز سکور کیے پینتیس اشاریہ چار پانچ کی ایوریج رہی سٹرائک ریٹ چہتر اشاریہ دو چار کا رہا جبکہ تین سنچریاں اور دو نس سنچریاں انہوں نے سکور کی پلائنگ الیون میں انڈیا کے شریع سیئر کا نام بھی شامل کیا گیا بطورے میڈل آرڈر بیٹر انہوں نے انڈیا کے لیے دو ہزار بائیس میں سب سے کنسسٹنسی کے ساتھ رنز کیے سترہ میچز میں ان کے رنز کی تعداد سات سو چوبیس رہی ایوریج پچپن اشاریہ چھے نو سٹرائک ریٹ اکانویں اشاریہ پانچ دو جبکہ انہوں نے ایک سنچری اور چھے نس سنچریاں سکور کی بحیثیت وکٹ کیپر بیٹر کے طور پر اس پلائنگ الیون میں نیوزیلینڈ کے کھلاڑی ٹوم لیتھم کا نام آتا ہے ٹوم لیتھم نے اپنے کریئر کا آغاز تو بحیثیت اوپنر کیا لیکن اب وہ نیوزیلینڈ کے اوڈیا سکور میں میڈل آرڈر کے اندر بیٹنگ کرتے ہیں دو ہزار بائیس میں انہوں نے پندرہ میچز کے اندر پانچ سو اٹھاون رن سکور کیے پچپن اشاریہ آٹھ کی ایوریج رہی ایک سو ایک اشاریہ دو ساتھ کا سٹرائک ریٹ رہا جبکہ انہوں نے دو سینچریاں اور دو نیس پینچریاں بنائیں سال دو ہزار بائیس زمبوبے کے آل راؤنڈر سکندر رزق کے لیے انتہائی شاندار رہا انہوں نے ٹی ٹونٹی ٹیم آف تا ایئر میں بھی اپنی جگہ بنائی جبکہ ونڈے ٹیم آف تا ایئر میں بھی ان کا نام سامنے آیا انہوں نے دو ہزار بائیس میں پندرہ میچز کے اندر چھے سو پینٹالیس رنج بنائے انچاس اشاریہ چھے ایکی ایوریج رہی ستاسی اشاریہ ایک چھے کا سٹرائک ریٹ رہا جبکہ انہوں نے تین سینچریاں اور دو نیس پینچریاں بنائیں سکندر رزا نے دو ہزار بائیس میں آٹھ وکٹس بھی حاصل کی بات کریں آل راؤنڈرز کی تو بنگلہ دیش کے میدی حسن میراز نے بھی اس ٹیم کے اندر اپنی جگہ بنائی ہے میدی حسن نے ایک سینچری اور ایک نیس پینچری بھی بنائی ایک اور سپینٹر کی بات کر لیں تو آسٹریلیا کے ایڈم زیمپا نے بھی یہاں پر اپنی جگہ بنائی ہے انہوں نے بحیثیت لیکس سپینٹر بارہ میچز کے اندر تیس وکٹے حاصل کی ان کی ایوریج سترہ اشاریہ پانچ تین کی رہی ایڈم زیمپا دو ہزار بائیس میں سب سے زیادہ وکٹے حاصل کرنے والے باولر ہیں فاسٹ بالنگ کی بات کر لیں تو ویسٹرن ڈیس کے الزیری جوزف نے اس ٹیم کے اندر اپنی جگہ بنائی ہے انہوں نے سترہ میچز کے اندر ستائیس وکٹے سال میں حاصل کی ان کے ایوریج پچیس اشاریہ سات کی رہی اس کے بعد ایک اور فاسٹ بالر جن کا تعلق انڈیا سے ہے ان کا نام ہے محمد سراج وہ بھی اس ٹیم میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب رہے انہوں نے دو ہزار بائیس میں پندرہ میچز کے اندر چوبیس وکٹے حاصل کی ان کے ایوریج تائیس اشاریہ پانچ کی رہی سب سے آخر میں بات کریں نیوزیلنڈ کے فاسٹ بالر ٹرینٹ بولڈ کی تو وہ بھی اس ٹیم میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب رہے ہیں یوں تو ٹرینٹ بولڈ نے دو ہزار بائیس میں صرف چھے ونڈے میچز کھیلے لیکن انہوں نے ان چھے میچز کے اندر اٹھارہ وکٹے حاصل کی اور ان کی ایوریج بارہ اشاریہ تین آٹھ کی رہی اگلی ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے ہمارے چینل سپورٹس جنون کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے